اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے چند دنوں میں قاسم علی شاہ صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور اپنے چند سوالات عمران خان صاحب کے سامنے رکھے اور جب انہوں نے ان سے ملاقات کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد سے قاسم علی شاہ صاحب ایک متنازع شخصیت بنا دی گئی قاسم علی شاہ ایک بہت زبردست موٹیویشنل سپیکر ہے ایک استاد ہے کالیجز اور یونیورسٹیوں میں جا کر لیکچر دینے والا شخص ہے جس کے ٹاپک ہوتے ہیں وہ تربیت پر بات کرتا ہے وہ شخصیت پر بات کرتا ہے وہ نظریہ پر بات کرتا ہے وہ تصوف پر بات کرتا ہے لیکن قاسم علی شاہ نے عمران خان صاحب سے جب ملاقات کی اور پولیٹیشنز دوسرے سیاستدانوں سے ملے ملاقات کی تو اس ان ملاقاتوں کی وجہ سے ان کا ایمج خراب ہوا ان کا ٹوپک کچھ اور ہے ان کا موضوع کچھ اور ہے لیکن اگر دیکھا جائے قاسم علی شاہ صاحب کو پیپل پارٹی والے بھی پسند کرتے ہیں نون لیگ والے بھی پسند کرتے ہیں تحریک انصاف والے بھی پسند کرتے ہیں اور دیگر جماعتوں والے مذہبی جماعتوں کے ساتھ جتعلق رکھتے ہیں وہ بھی قاسم علی شاہ صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہیں اپنے مرکز میں بلاتے ہیں اپنے اداروں میں بلاتے ہیں اور وہ وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور ان کے جو بیانات ہیں ان کے موضوعات ہیں ان کی جو تحریر ہے ان کی کتابیں ہیں ان کی بکس ہیں وہ سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے لیکن ہمیں جو بھی شخصیت ہو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے اس طرح ان کی تظلیل نہیں کرنی چاہیے جس طرح آپ دیکھیں گے ویڈیو میں عثمان ڈار صاحب جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں انہوں نے قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں بہت غلط زبان استعمال کی اور اس طرح کے دوسرے لوگ جو ہیں جنہوں نے غلط زبان استعمال کی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نظریہ کے ساتھ آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ اچھی بات نہیں کیونکہ وہ آدمی یہ بہت دیر سے تربیت پر بات کر رہا ہے تصوح پر بات کر رہا ہے اور کریکٹر پر بات کر رہا ہے تو ناظرین میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں شخصیات جو ہیں جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے موسیقی؟ جane